اس ویڈیو میں ہم آپ کو پلاسٹک شاپرز کے بارے میں ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ امیزنگ پاکستان ان اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور گھنٹے کے نشان کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹس ملتی رہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پلاسٹک شاپر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گلنے میں ہزار سال لگتے ہیں تکمینے کے مطابق ہر سال اسی لاکھ ٹن پلاسٹک کا فضلہ سمندر میں شامل ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ روزانہ ایک گند کا ٹرک سمندر میں ہر منٹ بعد دالیں تو اتنا فضلہ سمندر میں جمع ہو جاتا ہے اور ہم اگر ایسے ہی پلاسٹک سمندر میں پھینکتے رہے تو دو ہزار پچاس تک سمندر میں دنیا کی تمام مچھنیوں کے وزن سے زارہ پلاسٹک کا گند ہوگا کچھ پلاسٹک شاپرز کی اقسام ایسی ہوتی ہیں جن پر اگر سورج کی روشنی پڑے تو وہ چھوڑے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہ چھوڑے چھوٹے ٹکڑے کھانے سے سمندری حیاتیات مر جاتی ہیں کیونکہ وہ پلاسٹک کو حضم نہیں کر سکتی اور سانسانوں کے مطابق اس وقت سمندر میں ایسے پانچ لاکھ پلاسٹک کی ٹکڑے موجود ہیں اور ان ٹکڑوں کا وزن تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار ٹن بنتا ہے ہر سال دس لاکھ سمندری پرندے اور ایک لاکھ سمندری جانور پلاسٹک کی وجہ سے مر جاتے ہیں پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو جانور پلاسٹک کھا کر مرتے ہیں تو جب وہ گل سڑ جاتے ہیں تو ان کے اندر سے پلاسٹک نکل کر پھر پانی میں شامل ہو جاتا ہے پلاسٹک نہ صرف زہریلے کیمیکلز چھوڑتے ہیں بلکہ ان کے اندر دوسری آلودہ چیزوں کو بھی جذب کرنی کی صلاحیت ہوتی ہے جو سمندری مچھلی وغیرہ ہم کھاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے اندر کتنے خطرناک کیمیکلز ہوتے ہوں گے جو ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں ہر سال ایک ٹریلین پلاسٹک شاپرز بنائی جاتے ہیں جن کو ہم کچھ دیر استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں زیادہ تر شاپرز پولی پروپلین سے بنتے ہیں اور پولی پروپلین پیٹرولیم قدرتی گیس اور کوئلے سے بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ شاپرز ایک طرف سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف شاپرز کو بنانی کی وجہ سے گلوبل واربنگ بڑھتی ہے کیونکہ اس کو بنانے میں اتنا تیل اور گیس لگ رہا ہوتا ہے جتنا پیٹرول ایک گاڑی کو ایک کلومیٹر چلانے میں لگتا ہے اتنے پیٹرول میں تقریباً آٹھ اشاریہ سات پلاسٹک بیکس بنتے ہیں پلاسٹک بیکس کو ریسائیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور دنیا میں صرف نو فیزر پلاسٹک بیکس ریسائیکل ہو پاتے ہیں کافی پلاسٹک بیکس تو سمندر میں چلے جاتے ہیں اور باقیوں کو زمین کے اندر دبانا پڑتا ہے پلاسٹک بیکس کی وجہ سے محولیاتی نظام میں جو خلل پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں سالانہ تیرہ بلین ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے بنگلہ دیش اور انڈیا جیسے ملکوں میں تو پلاسٹک بیکس سلاب کی وجہ بنتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں گٹروں میں شاپر پھینکنے کا عواج ہے جس کی وجہ سے گٹر کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور پانی کے بہاؤں میں مسئلہ ہوتا ہے تو آج سے ہم لوگوں کو تحیہ کر لینا چاہیے کہ ہم آئندہ سے کم سے کم شاپرز کا استعمال کریں گے کیونکہ ایسے کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے اب ہم ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا